نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس کے پانچمیں یا چھٹے سال مکہ مکرمہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی اور جب نبی کریم علیہ السلام نے حجرت فرمائی اس وقت ان کی عمر مبارک آٹھمیں سال میں تھی اور اللہ کے رسول کے ساتھ ان کا نکاح اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ اس وقت ہوا جب ابھی یہ کم عمر تھی اور چھے سال کی عمر تھی لیکن رخشتی اس وقت ہوئی جب حجرت مدینہ کی طرف کر کے سات مہینے گزر چکے تھے اور نو سال کی عمر میں رخشتی ہوئی اور عرب کی گرم آب و ہوا کے پیش نظر نو دس سال کی بچیاں کئی ایسے واقعات ہیں جو بالد ہو چکی تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ ایسی خصوصیات ہیں کہ جو ان ہی کا خاصہ ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی جتنی شادیاں بھی ہوئیں ان میں سے صرف سیدہ عائشہ ہی ہیں جو کمواری تھی باقی تمام ازواج متحرات یا تو بیوہ تھی یا متلقہ تھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت تھی کہ ان کی شادی سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے عظیم فرشتے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں آئے اور ایک ریشمی کپڑے میں تصویر لپیٹ کر اللہ کے رسول کے سامنے پیش کی اور کپڑا ہٹا کر ایک تصویر دکھائی اور وہ تصویر حضرت عائشہ کی تھی جو وہ جنت سے لے کر آئے اور انہوں نے یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کو آپ کی بیوی بنانے کا فیصلہ کر لیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم حصلی ہیں کہ جب ان کے بستر پر اللہ کے رسول آرام فرما تھے اس وقت بھی اللہ نے قرآن کریم کی وئی اتاری اور یہ ان کا خاصہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام سے دو ہزار دو سو دس احادیث روایت کی ہیں اور ان صحابہ اکرام کی فیرست میں ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے زیادہ احادیث سن کر آگے پہنچائیں ان صحابہ کو کہتے ہیں کسیر الروایات سب سے زیادہ احادیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہیں اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر پھر حضرت عنس ابن مالک اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو حریرہ کی مرویات پانچ ہزار سے زائد ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی مرویات ڈائی ہزار سے زائد ہیں اور حضرت عنس اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایات تقریباً سوہ دو ہزار کے قریب پر بنتی ہیں اور یہ بہت بڑا علمی زخیرہ ہے جس میں شریف، فطح، اشتہادی مسائل تفصیل سے بیان ہوئے ہیں نو سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہوئی اور نو سال اللہ کے رسول علیہ السلام کے نکاح میں رہی گیارہ ہجری میں رسول کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر اٹھارہ سال تھی گویا کہ آن این جوانی میں بیوہ ہو گئے اور چونکہ پیغمبر کی بیویاں امت کی مائے ہیں اس لیے ان کا حکم اور عورتوں سے مختلف ہیں اگر کوئی ایمان والا شخص مر جائے اس کی بیوی عدد گزار کر گئیں اور نکاح کرنا چاہے اس کو اجازت ہے لیکن اللہ کے رسول کی بیویوں کے لیے یہ قانون نہیں ہے کیونکہ امت کے ساتھ ان کا رشتہ ماں کا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا اس لیے نبی کی بیوی نبی کی وفات کے بعد بھی کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی تقریباً سنتالیس سال حضور کی وفات کے بعد سنتالیس سال تک حضرت عائشہ اس دنیا میں رہی خلفاء راشدین کا زمانہ بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے دیکھا صحابہ اکرام کے آپس میں حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان جو جنگ و جدل کے معاملات بن گئے ان سے بھی خوب واقف تھی اور سن اٹھاون ہجری میں سترہ رمضان المبارک کو عشاء کی نماز کے وطر پڑھ کر سخت بیماری کی حالت میں انتقال کیا اور ان کی نماز جنازہ اس وقت کے مدینہ کے قائم مقام حاکم اور گورنر حضرت ابو حریرہ نے پڑھائی اور ان کے بھانجوں نے ان کو مدینہ منورہ میں جنت البقی کے قبرستان میں دفن کیا اور آج بھی حضرت عائشہ کی قبر مبارک اسی مقام پہ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنی کم عمری میں اللہ کے رسول کے نکاح میں آنا یہ دراصل بہت سارے حکمتوں سے بھرا ہوا تھا ایک تو یہ کہ جس ماحول میں اللہ کے رسول نے اعلان نبوت کیا اس ماحول میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا حتیٰ کہ اعلان نبوت کے وقت پورے عرب میں سترہ لوگ تھے جو لکھ پڑھ سکتے تھے جن میں سے ایک عورت تھی شفاہ بنت عبداللہ جو لکھ پڑھ سکتی تھی سولہ مرد تھے اور ایک عورت تھی تو عورتوں میں تو تعلیم نہ ہونے کے برابر تھی اس لئے اللہ کی مشیعت نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کے نکاح ایک سے زائد ہوں تاکہ مختلف خاندانوں کی عورتوں کے ذریعے آپ کا علم عورتوں تک منتقل ہو سکے اور یہ ایک ایسی حکمت تھی جس وجہ سے آپ کو دنیا میں بھیجا گیا اور اس کے بغیر اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ عورتوں میں آپ کا علم کس طرح منتقل ہوگا اس لئے کہ جب آپ گھر سے باہر ہیں تو ہزاروں لوگ آپ کی زندگی کا مشاہدہ کر رہے ہیں آپ کے معمولات اقوال اعمال افعال کو دیکھ کر امت کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ کام یوں کیا اور یہ بات یوں ارشاد فرمائی تو گھر سے باہر کی زندگی کے تو ہزاروں گواہے ہوئے اور وہ مرد ہیں جو دیکھ رہے ہیں اور وہ تو دنیا کے لوگوں تک پیغام پہنچائیں گے لیکن آپ کی گھر کی زندگی جو امت کے لئے نمونہ ہے اس کے لئے کون لوگ ہوں گے جن کو اللہ چنے اور وہ حضور کی ایک ایک بات کو نوٹ کر کے آگے امت تک پہنچائیں جو امت تک پہنچائیں گے